موسیقی دو ہزار انیس کی اکتیس دسمبر کی شام ہم سب کو یاد ہوگی کہ ہم سب کہاں تھے کس طرح سے نئے سال کا استقبال کر رہے تھے کچھ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ منا رہے ہوں گے کہ بھئی ہلا گھلا کریں بار بی کیو کریں گپے موارے نئے سال کی ریزولوشن بنائیں کچھ لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وقت سپینڈ کرنا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ اکیلے ہی اپنے لحاف میں کوئی کتاب پڑھ لی سردی کے اندر ٹھٹر کے اس طرح سے نئے سال کا استقبال کرتے ہیں کچھ لوگ نئے ریزولوشن بناتے ہیں میری طرح اگلے دن توڑی دیتے ہوں گے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ دو ہزار بیس آگے جا کر کرنے کے حوالہ ہے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ہماری زندگی کا سب سے امپورٹن سال ہوگا جو ہمیں جنجوڑ کے رکھ دے گا ایک ایسا سال جس کا انسانیت کو پتہ نہیں کب سے انتظار ہے اور شاید ضرورت بھی بہت تھی کہ اس طرح کا کوئی موقع ہماری زندگیوں میں آئے کوویٹ کے بارے میں جنوری میں پڑھا لیکن جو تمام معاملات ہیں مسائل ہیں بالکل ٹپیکل پاکستانی سوچ کی طرح ہم نے اس کو سیریسلی نہیں لیا ہم نے کہا یہ ہمارے ساتھ تھوڑی ہو رہے تو چین کا کوئی پتہ نہیں مشرقی مغربی کوئی صوبہ ہے نام بھی وہان پہری دفعہ سنا ہے یہ تو وہاں کا پرابلم ہے اور وہ ہی ڈیل کر لیں گے کیا ہوا وہاں پاکستانی سٹوڈنٹس ہیں ٹھیک ہے وہ ایک کنفائنڈ سا ہے کچھ ہو جائے گا پھر چیزیں سیریس ہونا شروع ہو پھر بات آگئی آپ کے ملک تک اچھا پھر بھی ہم نے ہی سملے ہم نے کہا ٹھیک ہے بھئی چند کیسز آئے ہیں دنیا جو ہے اردگیت ہمارے جو بھی بات کرے بھئی ہمارے شہر میں تھوڑی پھر بات اور آگے بڑھی بات پہنچی آپ کے شہر تک پھر بھی تھوڑا سا سوچا کہ شاید سیریس ہو سکتی ہے بات پھر بات آئی آپ کے محلے تک پھر بات آئی آپ کے گھر تک اور پھر بات جب آپ کے خاندان تک آئی تب ہم پاکستانیوں نے اس کو سیریس لی لینا شروع کیا اور ایک کلاسک ایگزامپل ہے آسٹرش اپروچ ہماری ہر ایشو کو ٹیکل کرنے کی جب تک وہ سر پہ نہ پڑے گھر پہ نہ آ جائے ہم ہلکے نہیں دیتے آٹھ مہین نے گزر چکے ہیں اور دو ہزار بیس اختتام کی طرف بڑھڑا ہے ابھی بھی دنیا کووٹ کے بارے میں پڑ رہی ہے بہت ساری باتیں ہم جان چکے ہیں بہت ساری باتیں ابھی تک انسانیت نہیں جانتی اس کے بارے میں سائنس تحقیق کر رہی ہے واکسین ڈھون رہی ہے پھیلاو کو کس طرح اس کو ہمیشہ کیلئی روکنا اس کا تداروگ کرنا ہے یہ سوچ رہے ہیں ہیومن اناٹومی کے اوپر جنیٹکس کے اوپر بات کر رہی ہیں بہت ساری باتیں ہمیں نہیں معلوم اور شاید دو ہزار اکیس کے وسط تک ہمیں ان کی سمجھ نہ آئے لیکن کچھ باتیں جو ہمیں آج پتا چل گئی ہیں اور سپیشلی بطور کوویڈ سروائیور مجھے معلوم ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو مجھ تک یہ بات کھلی ہے سولہ مئی کی تاریخ میں کبھی نہیں بھول پاؤں گی میں نے کئی کوٹ پڑھا تھا کہ یوں جس ون فون کالا وی ون ڈائیگنوزز وی یوں نوو ون ہارڈ بریک اووے ون ڈائیگنوزز وی تو پڑھ کے ہوتا تھا کہ یہ کتنی صحیح بات ہے لیکن جب آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ تب مجھے صحیح سمجھ میں آئی کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے سولہ مئی کو مجھے معلوم ہوا کہ میری والدہ کو فائنل سٹیج کیانسر ڈائیگنوز ہوا ہے بھاگ کے لاہور گئے وہاں جا کر پہلی سوچ یہ تھی کہ ہسپتال جانا ہے ڈاکٹرز کو دکھانا ہے کونسی سٹیج ہے جب کووڈ آیا تو انگزائیٹی بہت تھی تو اس سے پہلے ہی میں نے اپنے آپ کو گھر میں سیلف آئیسولیٹ کر لیا تھا بہت کم باہر آرہ جانا تھا دفتر میں بھی بہت ہم کم سٹاف کے ساتھ کام کر رہے تھے تو کوئی بد اتیاتی نہیں کوئی نیگلیجنس نہیں جو حکومت نے سو پیس بتایا بھر پور اس پہ ہم حمل کر رہے تھے لیکن سولہ مئی کے بعد ایسی بد اتیاتی تھی جو میرے کنٹرول میں نہیں تھی اور مجھے بہت زیادہ ہسپٹالز جانا تھا فارمسیز جانا تھا ای ٹیمز جانا تھا پیسے نکالنے کے لیے اور وہیں کہیں کووڈ جو تھا چونکہ ٹرانسیشن ریٹ لاہور میں بہت زیادہ تھا اس کا وائرس مجھے لگا کوئی کہتا ہے ہسپٹال سے لگا کوئی کہتا ہے فارمسی سے لگا کوئی کہتا ہے ای ٹیمز it does not matter in hindsight بس یہ پوائنٹ اس کے کووڈ ہو گیا تھا فوراں سے پہلے اسلام آباد بھاگی لاہور سے نکل کر ٹیسٹ کرایا پتا چلا کووڈ پوزیٹیو ہے پہلے منٹلی آپ کو ایکسپٹ نہیں کرتا دماغ لکھا ہوا تھا چھیک چھیک کے فون پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کووڈ پوزیٹیو ہے میں فون کر رہی ہوں کیا ہے ٹیسٹ کا ریزلٹ کیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کو کیوں تسلیم نہیں ہو رہی آپ پوزیٹیو ہی ہیں آپ ایکسپٹ نہیں کرتے تب پانک ہے ایکزائیٹی ہے پتا نہیں کیا ہوگا اوپر سے جی امی کی طب یہ ٹھیک نہیں ہے شاہر تھا کہ امی کا کیانسر نہ ہوتا تو میں اتنی پریشان نہ ہوتا کیا کہ گھر والوں کو میں بتا دوں کہ وہ ٹھیک ہے ٹیسٹ کرا لیں ان فرانکلی جو کرٹیکل کیر پیشنٹس اس دوران پتا نہیں ان کے گھر والوں پہ کیا گزری ہوگی کہ جس تجربے سے ہم لوگ گزرے ہیں کہ ہم کووٹ سے بچائے یا اس بیماری سے بچائے ہمی کو کینسر سے بچائے کووٹ سے بچائے کیا کرے بہت کنفیوزن تھی بہرحال ہم ہپی کہ گھر میں کسی اور کو نہیں ہوا اسلامباد آئی سیلس آئیسولیٹ کیا اگلا خیال ہوتا چلو جی اب یہ ہو گئے آپ کیا کریں میرے گھر میں میرے خواند ہیں ایک ملازم ہے اس کی خاملہ بیوی ہے اس کا اس تک نہ پہنچے یہ وائرس میں گیٹڈ کالونی میں رہتی ہوں کسی اور تک یہ نہ سپریڈ ہو سو اپنے آپ کو سیلس آئیسولیٹ کیا خیال کیا اوروں کو نہ لگے اللہ کا شکر اللہ کا شکر ایکیز زن میں آئیسولیشن میں رہی کسی کو میری وجہ سے کووٹ سپریڈ نہیں ہوا بکوز آپ معاف نہیں کر پاتے اگر کسی ایسے شخص کو آپ کی وجہ سے کووٹ ہو جا جو شاید اس کے اثرات نہ سنبھال پائے پھر میں نے سوچا کہ مسیبت تو گلے آ گئی ہیں اب تو ہو گیا جی کووٹ اب آگے چلیں اب اس کا بڑی ہمت سے مقابلہ کرنا ہے انگزائیٹی وغیرہ جیسے ہم لوگ ڈرے ہوئے تھے ایک دفعہ جب آپ اس سے گزر رہے ہونا پھر وہ اس ڈرور تھوڑا پیچھے جلا جاتا ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب میں نے لوگوں کو بتانا ہے کہ میں کس تجربے سے گزر رہی ہوں تا کہ لوگوں کو تھوڑا سا معلوم ہو کہ you know it's all right اگر ہو بھی جائے میں نے فٹا فٹ ویڈیوز بنانے شروع کر دیں مطلب پہلے دن کی کیا سیمٹمز ساتھوے دن چودہ دن کیا کھائیں مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کیا کریں کیا پروسیس ہے کیا چیزیں گھر میں لاکے رکھیں basic knowledge اللہ کا شکر اسے کافی لوگ انہوں نے مجھے بعد میں کہا بھی کہ انہیں حوصلہ بھی ملا مدد بھی ملی so i'm just so glad ایک اور بات ہے کہ لوگ چھپا بہت رہے تھے ان دونوں کو so i said نہیں کچھ مجھے مشورہ ملا بھی کہ بتانا دینا لوگوں کو کہ ہمیں کووڑ ہے میں نے کہا نہیں it's very important کہ اس سے جوڑا جو social stigma ہے اس کو ہم ہٹائیں so میں نے tweet کیا اپنے شوز میں نے گھر سے کیا اور اپنے شو کے دوران announce کیا کہ بھائی i'm کووڑ پوزیٹیو اپنے سب لوگ کو ادگید بتائیے تو اس سے بھی کافی لوگوں کو ہمت ملی کچھ لوگ جب رکور ہونے کے بات بتا رہے تھے کچھ لوگ بارہ دن کے بات بتا رہے تھے ہر کسی کے اپنے جرنی ہوتی understandable ہے nobody has to follow each other's process لیکن بڑا ضروری تھا اس سوشل سٹیگما کو توڑنا اس دوران اب امی کی تبیت جو ہے وہ تیزی سے بگر رہی تھی our doctors told us کہ ان کے پاس بہت کم ہے لیکن اتنا کم ہوگا مجھے نہیں معلوم تھا جیسے کہتے ہیں کہ she was slipping away from our hands mentally ہم ready لیکن اتنی تیزی سے ہو جائے گا کہ صرف 18 دن میں وہ چلی جائیں گی اور اس دوران جب میں self-isolation میں ہوں گی کووڑ میں ہوں گی where I can't even go and tend to her یہ اس کے لئے میں میں mentally دیار تھی اور فرانکلی مطلب once in a lifetime اس طرح کے مواقع آپ کی زندگی میں آتے ہیں آپ لوگ کیا کریں گلٹ بھی تھا مجھے because میری جو بہن ہے اس کے تین بچے ہیں اور وہ امی کو وہاں پہ کلے بہت ساری ان کی جو کام تھے وہ کر رہی تھی اور مجھے مجھے فیل ہوا کہ I'm so useless sitting over here بات چیت نہیں کرتی تھی تو کوئی میرا ان سے آخری تین چار دن میں شاید hardly 10 second بات ہوئی ہو پھر 4th June کی سے واپس نہ آئیں اچھا now you can figure it out کہ شاید کا لفظ ہے انہوں نے کشن کے طور پر چاکے فوراں جھٹکا نہ لگے مجھے یہ بات گئی ہے and I could tell کہ you know she's no more اور واقعی شاید یہ تھوڑا بلو کو سافٹ کرنے کے لیے میرے بہن بھائی اسی بات کر رہے ہیں but eventually ساتھویں آرٹھویں دن مجھے سب نے بتایا تھا کہ آپ کے سمٹمز بالکل پیک پہ ہوں گے اور اس وقت آپ نے بہت زیادہ خیال کرنے منٹل ہیلتھ کا بھی دوسری جسمانی صحت کا بھی اور چار جون مطلب تقریبا وہی چھے ساتھ دن جب میرا پیک پہ جا رہا کوویڈ اور ان کی تکلیف جلد کم ہوئی لیکن اس کے باد ایک اور فیصلہ کون گھڑی ہوتی ہے جو میرے سامنے وہاں پہ آکے کھڑی ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ I'm self isolating اب کل امی فنرل ہے it's just four hours away I can drive myself there but I will not go so I picked up this phone and I called my father کہ مناسب ہوگا کل میں آؤں اچھا he also said ہاں ٹھیک ہے مطلب probably میں شاید اگر زید کرتی یا میں تھوڑا سا کچھ کچھ اپنا مسل فلیکس کرتی emotionally تو وہ پریشان ہو جاتے وہ کسی ازمائش میں نہ نے ڈالا نہ وہ انہ نے اس کو بڑا خندہ فشانی سے لیا so I did not go to my mother's funeral thank god to technology thank god for it 2020 ہے ہمارے پاس ویڈیو کانفرنس ہے ویڈیو کال ہے نہ ہوتی تو کیا کر لیتے تو میں نے live فون پہ جنازہ اور سب تکیز دیکھی ہے فورس وہ بات نہیں ہوتی لیکن بڑا پہ وقت آیا جو اپنے ہی پیاروں کی آخری رسومات میں شریک نہیں ہو سکے پھر میں نے پڑا جو گریف کے سمٹمز ہوتے ہیں وہ کافی سمٹمز ہیں کوویٹ کے سمٹمز جس میں امیونیٹی کم ہو جاتی ہے دماغی طور پہ ایک بڑے ٹرانس میں کبھی کبھی چلے آجاتا لیکن مجھے اکیس دن تک انتظار کرنا پڑا اور اکیس دن کے بعد میں اس وحشت زدہ محول ہے اس سے نکلنے کو پوزیشن میں تھی کہ اس سے نکلو اور اس دوران بہت سارے لوگوں نے مدد کی بہت سارے کوویٹ سروائیورز کو میں نے ریچ آؤٹ کیا ایسے لوگوں کو جو میری حالت سے گوزر رہے تھے جو اپنے کسی پیارے کی فیونیول پر نہیں جاسکے تھے میں نے ان سے فون پر بات کی اور آپ ایک چھوٹا سا اپنا ٹرائیب کلٹیویٹ کر لیتے ہیں جو بڑا ایک سپسیفک اسیو کے اوپر آپ دوسرے سے کنیکٹ کرتے ہیں سو آئی ٹرائیڈ دائیڈ میجر انکریڈیبیلی امپورٹن اور ایسے ترانسفرمیشنل لرننگ کر فرمی دیفنیٹلی میں ایسے پرسن بیفور آپ کی زندگی کوئی ایسے ایوینت آتا ہے جسو مکمل طور پر تبدیل کر رکھ دیتا ہے کچھ کے لیے کووید ہوگا کچھ کے لیے کسی اتنے پیارے کے ساتھ کوئی زندگی واپس لوٹ آئی ہے رواں دواں ہیں سو پی کچھ لوگ فالو کر رہے ہیں بہت سارے لوگ فالو نہیں کر رہے ہیں لیکن ہمیں بہت سارے لیسنز دیکھ جا رہا ہے جو میرے بہت پرسنل ہیں شاید آپ اسے ریلیٹ نہ کر سکتے لیکن چند ایسے لیسنز ہیں جو میرے خیال ہے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے ضروری نہیں کہ آپ کسی بہت بڑے حادثے سے یا کسی سانے سے گزریں سب سے پہلی بات اگر آپ کے مشکل وقت میں آپ کا کوئی غم گسار آگے بڑھ کے آپ کی دل جوئی کرتا ہے آپ سے بات کرتا لیکن شاید ایسے مواقع پر زیادہ بڑھ گیا ہوتی دو لفظ محبت کے کمفرٹ کے کسی بھی قسم کے ایسے انکومفٹیبل ایموشن میں آپ کو اتنی مدد کر جاتے ہیں جس کے بارے میں شاید مجھے انداز نہیں تھا اور یوشلی ایم صور پرسن کوئی کسی ترمول سے گزر رہے پتہ میرے بات کرنے سے اگریویٹ نہ ہو جائے کوئی غلط بات نہ کہ دو کہ اس کا درد جو زیادہ بڑھ نہ جائے نہیں ایسا نہیں ہوتا کسی کی خوشی میں شامل ہوں گے کوئی بات نہیں شاید اس کو یاد نہ رہے کسی reach آؤ to them immediately so that's my one lesson i think i wanted to share with you دوسرا بڑا lesson 2020 نے مجھے بتایا کہ اگر آپ کے پاس صحت ہے جی آپ دنیا کے رئیس ترین لوگوں میں سے جس کے پاس صحت نہیں ہے امی کے کینسر کو دیکھ لیجے کوویٹ سے کچھ لوگ جو کمزور تھے کوویٹ چھوڑیں اپنی ہیلتھ کے اوپر اپنے جسم کے اوپر انویسٹ کیجئے آپ اس پہ انویسٹ کریں گے اس پہ کام کریں گے مہنت کریں گے کل کو کسی بھی situation میں it will fight back for you اور خالی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جم جائیں اور جیسے کہتے ہیں push-ups لگائیں یا pull-ups کریں یا ویڈ ٹریننگ کریں اچھا کھانا اچھی اوبرال آپ کے لائف سٹائل پروسس پود مد کھائیے اللہ غلط مد کھائیے جتنا کوشش کیجئے اچھا کھانا کھائیے بکوز یہ ایک پروسس ہے آج ہی آپ نے یہ شروع کیا تو پروسوں اس کے صرات ہوں گی it also takes time your body trains yourself for it کہ میں نے کس طرح سے مختلف calamities میں act کرنا ہے اس سے زیادہ جو اچھی بات مجھے دو ہزار بیس میں لگی اور ایک امپورٹن ترین لیسن میرا خالہ جو اس طب کا لباب ہے وہ mental health کی امیت اس ایک stigma ہے کہ کسی کو معلوم نہ ہو جائے کہ میں کسی بری ترمول سے گزر رہی ہوں یا میرے ذہن میں کچھ ڈارک thoughts آ رہی ہیں کوویٹ کے باد اب یہ ڈیبیٹ باہر نکل پبلک سفیر میں چلی گئی ہے ٹیلیویزن شوز کے اندر بات ہوتی لوگ آم طور پر بات کرتے کہ جو anxiety یا ایک اس کا trauma کے mental effects ہیں پہلے کسی بھی قسم کی دماغی ذہنی لفظ کوئی بولتا ہی تھا ہم پہلی سمجھتے تھے کہ اس کا کوئی معاملہ خراب ہے لیکن ہم نے اس کو normalize کر دیا اس دوران جو سب سے بڑی بات اور میرے باس نے جو مجھے کوویڈ پوزیٹیو ہوئی تھی پہلا فون کر کہ سلمان عیبال صاحب ماری ساری گیم میں تماغ کی ہے مائن کی گیم اور ای تھوڑ کہ یہ ایمی ایمی پرسائیس ایمی 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 کوئی گیف می اور مجھے جو بھی اس کے بات فون کرتا تھا ان کو یہی کہتی تھی کہ سارا منٹل بات ہے دماغ پہ حاوی نہیں ہونے دینا بہت سارے لوگ نیگیٹیو وائیوز آپ کی طرف اس وقت بیجتے آپ نے بلوک کرنی ہے پوزیٹیو چیزوں کو ڈریک کرنا ہے یہ سب کچھ آپ کے اپنے اختیار میں ہے اس کی اوپر آپ ضرور فوکس کیجئے ایک اور لیسن جو مجھے امی کے پرسنل لاؤس سے پتا چلا کچھ میرے سمجھدار دوست ہیں بڑے پتے کی بات کرتے پڑی لکھی بات کرتے اس عجربے سے گزرنے کے بات چاہے وہ کسی پیارے کا ہو کوئی مٹیریل لاؤس ہو کوئی انکم کا لاؤس ہو کوئی جو کا لاؤس ہو کوئی فیلنگ کا اموشن جسی کا بھی لاؤس ہو اس کو گریف کرنا کتنا امپورٹن ہے اور صحیح طریقے سے گریف کرنا کتنا امپورٹن ہے ایک تو let that emotion you know take over your body مطلب اس کو آپ بھرپور طریقے سے محسوس کرنا اور اس کو آپ نے اپنا کورس پورا کرنے دینا ہے don't deny yourself of that uncomfortable emotion لیکن جب اس process سے گزریں تو اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ یہ جو loss ہے اس چیز کے زندگی میں ہونے سے یہ گفت کیا دے کر گیا for example in case خانہ within the world it could be one of her you know she was very artistic so I now I feel that I have it in how she passed away she was amazing cook this ki her thought process my humility comes from her so all you make you feel what you give it is very important to write that down that works process to carry on کوئی بھی loss کوئی بھی grief آپ کے اوپر دو طرح کی effect لائے گا یا تو آپ بہت empathetic ہو جائیں گے آپ اوروں کا درد محسوس کریں گے اوروں کی تکلیف محسوس کریں گے یا آپ بہت empathetic ہو جائیں گے کہ پھاڑ میں جائیں میرے ساتھ ہو گیا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا تو میں کیوں کسی کا خیال کروں it's your choice دو طرح کے انسان بن کے ہم نکل سکتے ہیں کسی بھی بڑی tragedy سے i choose to be empathetic because a lot of people were empathetic towards me and it touched my soul and that's what i would really advise all of you to do بات چرو ہوئی تھی سال دو ہزار بیس سے ختم ہونے والا ہے فل سرکل اس پی واپس ہاتے دو ہزار بیس was a year of a lot of questions مجھے بہت سارے سوالوں کی جواب ملے اور کچھ کی مجھے تلاش ہے لوگ سارے زندگی سوالوں کی تلاش کرتے رہتے ہیں important thing is keep on asking دو ہزار بیس has redefined me in a lot of ways and i'm going to end my talk on this point کہ i would ask each one of you اپنے آپ سے سوال کیچے how would you let 2020 define you as a person thank you موسیقی 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 موسیقی